بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں دیکھنے والے لاخو ناظرین کو شاہد عمران کا سلام پہنچے دوستو آج ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں جس حوالے سے کسی نے بات نہیں کی جی ہاں تین بیٹیوں کے غریب بیبس کمزور باپ کی موت کے حوالے سے آج ہم اسی حوالے سے شور برپا کر رہے ہیں چونکہ کشمیر میں کسی نے اس حوالے سے بات نہیں کی کہ ایک کمزور بیبس لاچار مجبور باپ سوشل ویلفیر دفتر کی لائن میں ازجان ہوا بانڈی پورا کا واقعہ ہے سناولہ پٹ تڑپ تڑپ کر کس طرح سے سوشل ویلفیر دفتر کی کتار میں مرا یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن سب سے بڑا سوال آج میں پوچھ رہا ہوں دوستو سیاست دانوں نے آخرکار خاموشی کیوں اختیار کی یہ سیلیکٹیو کنڈولنس کیوں ہے یہ امیروں کے محلات میں شور کیوں نہیں ہے یہ گپکار سنوار بی جے پی کانگریس پی ڈی پی نیسل کانفرنس پی پلز کانفرنس اپنی پارٹی والے کہاں ہے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ باپ تین بیٹیوں کا غریب باپ ایک غریب علاقے بانڈی پورا ملنگام سے اس کا تعلق تھا کیا اس کا تعلق کسی گپکار کسی سنوار کسی ہیدر پورا کسی اپر ٹاؤن کسی موڈل ٹاؤن کسی اچھے ٹاؤن کے ساتھ نہیں ہے آخرکار یہ سیلیکٹیو کنڈولنس کیوں ہے آخرکار عمر عبداللہ نے اس پر ٹویٹ کیوں نہیں کیا محبوبہ مفتی نے اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی پی جے پی والوں نے اس پر بات کیوں نہیں کی کانگریس والے برحال ہم بھی ڈوبے ہیں سنم آپ کو بھی لے ڈوبیں گے وہ تو پہلے سے ہی ڈوب چکے ہیں وہ کہاں ہیں یہ کانگریس والے کہاں ہیں آج سوال پوچھنا جائز بھی ہے واجب بھی ہے دوستو چبیس گھنٹے ہو گئے بیس ڈیسمبر یعنی کل نو بجے سناولہ بھٹ ملنگام سے بانڈی پورا ٹاؤن آتے ہیں ایک ہزار روپے کے لیے کتار میں آٹھ بجے یہ پہنچتے ہیں سوشل ویل فیر دفتر دس بجے دفتر کھلتا ہے لیکن اس سے پہلے نو بجے سردی کی وجہ سے یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مجھے نہیں پتا لیکن اس بزرگ باسٹ سالہ بزرگ کی جان تڑپ تڑپ کر اسی لائن میں نکلی آئینی شاہدین کے مطابق یہ گر کر وہی پہ سوشل ویل فیر دفتر کے احاطے میں اس کی جان نکلی ہم نے بات کی ہم نے اس کی بیٹیوں سے بات کی میں نے اس کی بیوہ اہلیہ سے بات کی کوئی سہارا نہیں ہے بیبس انسان ہے خریب انسان ہے ملنگام بھنڈی پورا سے اس کا تعلق ہے اسر و رسوق والے شہری نہیں ہیں تو کیا یہ سیلیکٹیو کنڈولنس عمر عبداللہ فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی رویندر رینا کانگریس کے جی امیر یا باقی راہل گاندی وہ کہاں ہیں سجادلون کہاں ہے علتہ بخاری آپ کہاں ہیں یہ میں نے سنا یہ سارے لوگ جمعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ جمعوں میں سردی یہ کامپتی ہوئی سردی سے ڈرتے ہیں یہ جمعوں میں بیٹھے ہیں یہ جمعوں میں بیٹھے یہ سناولہ بھٹ کو آج بھول گئے ہیں برحال مشرفانی نے تیار کی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اس سناولہ بھٹ کی موت کیسے واقع ہوگی بھنڈی پورا میں سناولہ کی جان یہی پہ نکلی یہاں پہ یہاں پہ ان کی جان نکلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک بزرگ ایک ایک باسٹ سالہ بزرگ اس کی جان یہاں پہ سوشل ویل فیئر دفتر کے در پہ نکلی اسی دہلیس پہ کھڑا ہے آج سناولہ بھٹ نے جان دی کل اس کی جان نکلے گی موسیقی سمجھو جو آدمی جس کی ڈت ہوئی ہے وہ آدمی جو ہے میرے خیال میں بلکل قریب ہے میں نے سنا ہے میں ابھی موسیقی وزار سے آرہا ہوں بلکل قریب ہے وہ پائدل چال کے آئے وہ ملنگام سے کیا دلیل کیا موسیقی سبھو ہوا سبھو ہوا سنیا رہا شامروں صاحب موسیقی 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 تو سناؤلہ بٹ کے حوالے سے آخرکار سیاسی خاموشی کیوں کیوں اس گریب شہری کو لے کر کسی نے شور نہیں اٹھایا کیوں گلیوں میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی کیوں سڑکوں پر کسی نے سوال نہیں پوچھا یہ گریب 62 سالہ بزرگ مرا تو مرا کیسے ایک ہزار روپے کے لیے ایک ہزار روپے کے لیے یہ بزرگ بانڈی پورا گیا تھا ملنگام سے بانڈی پورا لیکن واپسی پر تین بیٹیوں کو اس باپ کی لاش پہ لیں ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے کانگریس کے سینئر لیڈر الطاپ ملک الطاپ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جی بہت بہت شکریہ شاہد صاحب الطاپ ملک صاحب کہاں ہیں آپ اپنے ضمیر کو تھوڑا سا پوچھئے یہ سیلیکٹیو کنڈولنس کیوں یہ مقصود لوگوں کے لیے آپ سیاستدانوں کی تازیت کیوں یہ سناؤلا بٹ پہ اس وقت کتارے کیوں نہیں ہیں یہ مسود چودری کے حوالے سے میں مانتا ہوں مسود چودری کی موت واقع ہو گئی اللہ ان کو مغفرت کرے ہر ایک سیاستدان نے ٹویٹ کیا ہر ایک سیاستدان نے ٹویٹ کیا کیونکہ وہ شاید ایک بڑے آفیسر تھے یہ سناؤلا بٹ کے حوالے سے آپ کہاں ہے کہاں ہے یہ خاموشی کیوں الطاب ملک یہ خاموشی کیوں شاید صاحب دراصل آپ اور میں ایک ہی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں ایک دو کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اور آپ نے میرا جو ایز سوشل ایکٹیویسٹ بھی اور سیاست میں ایک چھوٹا موٹا سا ورکر ہوں میں میں کوئی بڑا لیڈر نہیں ہوں نہ ہی میرے پاس ابھی تک کوئی اقتدار آیا ہے نہ میں علاقے کو بیسے تھے ایم ایل اے رپیزنٹ کبھی کیا ہے اور نہ ہی منتری کی نہیں الطاب صاحب آواز اٹھانے کے لیے آپ سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے سنیے بات سنیے بات سنیے نہیں نہیں بات سنیے پہلے بات سنیے پہلے بات سنیے ایک بات سنیے میری اہم ایشو ہے مجھے اس ایشو پہ تھوڑا سا بولنے کی آپ مجھے بولنے دیجئے پلیس اور یہ ایک اہم ایشو ہے جس طرح سے آپ نے آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ ابھی تک اس ایشو پہ کسی نے بات نہیں کی اگر آپ کو یاد ہوگا تو ڈے ون سے ہی میری جو سٹیٹمنٹس ہے میرا جو بیان ہے آئیڈیو ہو ویڈیو ہو اس کے ذریعے میں نے سرکار کے کانو تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی ہم نے کہا کہ ایک ہزار مہانہ وظیفہ یہ لیتے ہیں جو ویکر سیکشنز آپ نے سسائٹی ہمارا ہے ہم امید کرتے تھے کہ سرکار شاید آج کے اس مہانگائی کے دور میں ان کا جو مہانہ وظیفہ ہے اس میں اضافہ کرے گی لیکن بدقسمتی کی بات ہے جو بڑی گدیوں پر بیٹھے ہیں جو آقا پوپر بیٹھے ہیں جو جو لوگ بیٹھے ہیں جو سرکار چلاتے ہیں ان کے کانو تک یہ بات جائے گی لیکن آج تک سرکار اس سے ٹس سے مس نہیں ہوئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانڈی پورا ملنگام کے سناولا بٹھ جو پیسر سالہ سناولا بٹھ ہے اس کی موت واقع ہوئی وہ لائن میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا سوشل ویلپیر محکمے کے بار ہمارا پرزور مطالبہ ہے سرکار سے ہم نے آج بھی آپ کے چنل کے ذریعے سے سرکار سے پرزور مطالبہ کریں گے کہ مہنگائی شدید مہنگائی کو مدن نظر رکھ کر ان کے ایک تو ان کا جو مہانہ وزیفہ ہے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریویریفیکیشن محکمہ نے ریویریفیکیشن جو آرڈر نکالا ہے اس کو پھوری تو ریووک کرنے کی ضرورت ہے میں نے ابھی بھی ایک ویڈیو کے ذریعے سرکار سے مطالبہ کیا کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا کہ آپ ٹھٹھرتی سردی اس وقت ہے کہاں سے جو ڈس ایبلٹ پرسن ہے کہاں بیوہ ہے جو کمزور شاکس ہے جو اولڈ ایجڈ ہے وہ کہاں اس وقت اپنی جو ریویریفیکیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے الطاب ملک صاحب آپ میرے نہیں نہیں سنیے 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 نہیں سنیے 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 آپ میرے پروگرام پہ ہیں الطاب ملک صاحب یہ آپ کی سیاسی تقریر نہیں ہے آپ میرے پروگرام پہ ہیں میرے سوال کا جواب آپ میرا ٹریک ریکارڈ نکالیے جب بھی کہیں کوئی وردات ہوتی ہے کل بھی آپ نے میرا ویڈیو آج چڑھایا ہے جو سوپور میں جو بچی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آج تک کوئی بھی لیڈر وہاں نہیں گیا تھا اور میرے شاید وہاں جانے کے بعد جو ہماری محترمہ سہری جی جوٹی کمیسر بارامل آئے اس کے بعد وہاں پہنچیں جہاں بھی اس طرح کا کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے میں نے آپ پہلے ہی کہا کہ میں کسی بڑی گدی پر نہیں بیٹا ہوں ایز ایس سوشل ایکٹیویسٹ میں یہاں کام کر رہا ہوں اور آپ کو میرا ٹریک ریکارڈ معلوم ہے کہ میں کس طرح لوگوں کے آئے دن کے معاملات کے حوالے سے بلکل الطاب ملک صاحب الطاب ملک صاحب اب میرے سوال کا جواب دیجئے اب میرے سوال کا جواب دیجئے سوال کا جواب دیجئے یہ سیاسی خاموشی کیوں کیا سناولہ بٹ کیا آپ امیروں کے محلوم ہیں آخر کار یہ شور کیوں نہیں ہے یہ ٹویٹر پہ بات کرنے والے کہاں کھو گئے ہیں الطاب ملک صاحب یہ جواب دیجئے یہ نیچنل کانفرنس والے کہاں ہیں یہ بی جے پی والے کہاں ہیں یہ کانگریس والے کہاں ہیں جواب دیجئے مجھے کانگریس تو کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار پہ جو لوگ بیٹھے ہیں میں نے کہا کہ پچھلے آٹھ سال سے اگر آپ دیکھیں گے جو لوگ یہ نعرہ دیتے ہیں خوشحالی کا نئے کشمیر کا کیا یہی ہمارا نیا کشمیر ہے کہ سناولہ جو سناولہ بچ صاحب ہے ملنگام کے انہوں نے اپنی جان دے دی صرف ایک ہزار پھی کے سرکار دیکھے 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 سرکار دیکھے 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 میرا مطالبہ ہے سرکار سے جاگئے اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو دیکھیں دیکھیں علت Apa اگر آپ آج دیکھیں گے آغنواری ورکر پر پچھلے دو ہفتے سے سڑکو پر ہے اسی طرح سے جو ڈیلی ویجر وہ سڑکو پر ہے خلال آپ خلال آپ میرے سوال کا جواب دیجئے الطاب ملک صاحب میرے سوال کا جواب دیجئے پھر سے آپ نے جواب نہیں دیا یہ کانگریس والے کہاں ہیں آپ کا ایک ٹویٹ تک میں نے نہیں دیکھا کسی پارٹی لیڈر جائے صاحب آپ کانگریس کا دیکھ رہے ہیں سات ستمبر سے ہمارے نیتا راہل جی راہل گاندی کو چھوڑی ہے ابھی مجھے راہل گاندی کو کیا کرنا ہے مجھے آپ کے راہل گاندی کو کچھ نہیں کرنا ہے میرے سنولہ بھٹ نے جان دی آپ دیکھ رہے ہیں ارے الطاب ملک صاحب الطاب ملک صاحب سیاست مت کریے سیاست سیاست کے بغیر الطاب ملک صاحب مجھے آپ کے راہل گاندی کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ سنئے میری بات سنئے میری بات آپ بھارت کو جھوڑ دیجئے ٹھیک بات ہے لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے جو آپ کے راہل گاندی ہیں مجھے ان کے ساتھ کچھ بھی سنولہ بھٹ کے حوالے سے آپ کے راہل گاندی نے کیا کیا شاہد صاحب راہل جی اس میں کیا آپ کے سنئے میری بات سنئے میری بات کیا آپ کے راہل گاندی کے لیے سنولہ بھٹ امبارڈنٹ نہیں ہے ارباب اقتدار ہیں ان سے آپ کچھیں کہ آپ کہ سنولہ بھٹ اس ملک کے شہری نہیں ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بجلی کے حوالے سے لوگوں کے کیا مشکلات ہیں بجلی کو چھوڑ دیجیے دو منٹ کے لیے علطاب ملک صاحب علطاب ملک صاحب سناولا بہت صاحب اس وقت گپ اندھیرے میں قبر میں ہیں دو منٹ کے لیے ان کی بات کرئے دو منٹ کے لیے ان کی بیٹیوں کی بات کرئے قسی کی بات میں کر رہا ہوں شاہد صاحب یہ سیاسی خاموشی کیوں ہے یہ سیاسی خاموشی کیوں ہے یہ عمر عبداللہ کہاں ہے یہ عمر عبداللہ کہاں اس کا جواب دیجئے یہ عمر عبداللہ کہاں ہے یہ آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں چھیک ہے میں پوچھوں گا محبوبہ مفتی کہاں ہے آپ ان سے یہ سوال شاید صاحب پوچھئے آپ ان سے یہ سوال بی جے پی والے کہاں ہیں بی جے پی والے کہاں ہیں آج تک جمعہ کشمیر میں راج کیا ہے یہ بی جے پی والے کہاں ہیں تو وہی تو میں کہتا ہوں وہی تو رونا ہے یہی تو رونا ہے تو آپ تو اپوزیشن میں ہے کانگریس کا بڑا رول بنتا ہے آپ کیا گئے ان کے گھر کیا کیا نہیں نہیں آپ ان کے گھر گئے آپ کی پارٹی میں سے کوئی ان کے گھر گیا سناولہ بٹھ کے گھر ہم نے میں نے شاید صاحب آپ کو کہا کہ دیو ون سے یہ کوئی گھر گیا کوئی گھر گیا نہیں نہیں کوئی کوئی ان کے گھر گیا ضرور جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے ہاں لیکن کل اپری پارٹی کو سنیے سنیے التاب ملک سنیے التاب ملک سنیے میری بات سنیے میری بات التاب ملک صاحب آپ سنیے بات میری سنیے بات میری سنیے ہم نے اس کی مقال فعلی اس وقت کلان چل رہا ہے بات میری سنیے حالتہ ملک صاحب اور میں نے بار بار لگاتار پچھلے دس پندرہ دنوں سے میں اس میں لگا ہوا ہوں اور میں ایک سرکار کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں الفاظ کو ریپیٹ کرنے سے آپ کی بات سچ نہیں مانی جائے گی سنیے میری بات سنیے میری بات آپ اپنے پریزنٹ وقع رسول کو سمجھا دیجئے کہ بڑی بڑی تقریروں کے بجائے اپنے سینے میں درد رکھے سنوالا بٹکا اور کل ان کے پاس جائیے تقریریں نہیں آپ کل ان کے پاس جائیے میں مانوں گا کہ آپ اپوزیشن میں ہیں آپ کل ان کے پاس جائیے آپ جائیے ان کے گھر میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے گھر جائیں ضرور جائیں گے انشاءالا ضرور جائیں گے اور چلیے بہت بہت سکریا جو اس وقت سرکار کی گدی پر بیٹھے ہیں جو سرکار چلا رہے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں جو میں نے کہا بھی جو نئے کشمیر کا دعویٰ کرتے ہیں جو بدلتے کشمیر کا نعرہ جو لوگ دیتے ہیں کیا یہی بدلتا کشمیر ہے کیا یہی ہمارا نیا کشمیر ہے کہ اس وقت پوری ویلی میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک طبقہ کے لوگ یہ آپ سوشل اندھیر ہی نہیں بلکہ باقی جو سیکٹر سمارے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم بہت کام ہے میرے پاس ٹائم بہت کام ہے بلکل چیف کے جہاں کے پروٹ گروورز کی مانگ ہے کم از کم حباری کیسی سی لون ماف کر دیجئے صاحب وہ بھی نہیں ہو رہا ہے ہر ایک طبقہ اس وقت یہاں کشمیر کا ٹھیک ہے الٹاپ ملک صاحب مجھے آپ کو کٹنا پڑے گا بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن کے ساتھ آپ نے بات کی تو بات کر رہے تھے کانگریس کے سینئر لیڈر الٹاپ ملک صاحب کئی ایک سوالات ہم نے ان سے پوچھے کہ آخرکار سیاسی خاموشی کیوں یہ گپکار سنوار عمر عبداللہ محبوبہ مفتی یہ بھی جے پی یہ رویندر رینا یہ کہاں ہیں یہ کانگریس والے کہاں ہیں سناؤلا بٹ نے جان دی سوشل ویل فیر دپتر میں ایک ہزار روپے کے لیے ان کی تین بیبس اور بیکس بیٹیاں اس وقت انتظار میں ہیں کہ ان کو انصاف ملے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی گراؤن دیکھنے کے لیے